نکاح ایک عبادت ہے جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے اپنے مال کی زکاة نکاننا عبادت ہے بیت اللہ کا حج کرنا عبادت ہے قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے قرآنِ کریم کا پڑھنا عبادت ہے قرآنِ کریم کا سننا عبادت ہے علماءِ کرام کا دیدار کرنا عبادت ہے علماء کرام کی مجلس میں بیٹنا عبادت ہے جس طریقے سے دوسری عبادت ہے اسی طریقے سے نکاح کرنا بھی عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے جب آپ خدبہ پڑھتے ہیں اور خدبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کی جانب اشارہ کیا ہے گویا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح درست ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس دواجی زندگی سکون کے ساتھ گزرے اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد رہے آپس میں اتفاق رہے شوہر اور بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہے تو قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم زنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اے ایمان والو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے دھرو تقوی اختیار کرو گناہوں سے بچو دوسری بات یہ ہے وقولو قولا سدیدا سیدھی سادھی بات کرو تہڑی و ترشی بات نہ کرو ایسی بات نہ کرو جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھےس پہنچے شوہر ایسی بات نہ کرے جس سے بیوی کے دل کو تکریب پہنچے بیوی ایسی بات نہ کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھوس پہنچے اور ساس ایسی بات نہ کہے جس سے اس کی بہو کے دل کو ٹھےس پہنچے بہو ایسی بات نہ کہے جس سے ساس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اسی طریقے سے نن ایسی بات نہ کہے جس سے بہو کے دل کو چھوٹ پہنچے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو ایسی بات نہ کہے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے وَقُولُوا قَوْلًا صدیدہ پرست بات کہو صحیح بات کہو اچھی بات کہو اس کا کیا فائدہ ہوگا يُسْمِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ تمہارے اعمال کی اسرح کر دے گا کوئی جھگلہ نہیں ہوئے گا کوئی فساد نہیں ہوئے گا بلکہ سارے کے سارے کام کی اسرح ہوتی چلے جائے گی سارے کام صحیح ہوتے چلے جائیں گے اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے شہر بیوی میں اختلاف نہیں ہوگا ساز پروں میں اختلاف نہیں ہوگا نن بھاجوں میں اختلاف نہیں ہوگا بلکہ سب ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ زندگی بزاریں گے اور آخرت کا کیا فائدہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جب گناہ بخش دے گا تو پھر اللہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے گا اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر ہمیں اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم فيغفر لكم زنوبكم فمن يطيع اللہ فرسوله فقد فاز فوزا عظیما